السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سے بلکل ٹھیک بلک سائٹ کرنے سے پہلے پچھ پہلے بس پورا بلک دیکھ لیجئے گا کرتے ہیں مالے بلک کو سٹارٹ سبح کا ٹائم عمل جانت شاہ عبداللی کے لئے ایک سننے کے لئے یہ دن میں ٹھیک نہیں ہے سکتے بلکل ہی سامنے یہ دکان کی شاپ دودھ کی شاپ ہے یہ سب چیزیں میں اٹھالی برف ہاں برفی اٹھائیے میں نے کہ یہ برف لیتی گھر پر تو انہوں نے بولا برف لیتی آنا سانہ دن تم پر چلتی رہتی بیٹ ہوتا رہتے ہیں جن سے برفتی یہ بائن کا برف کا بتا نہیں کیسا ہوتا ہے یہ تو ہم گر میں خود رکھتے ہیں اور یہاں پر جو خدمت ہے خارک ہو رہی ہے تم بالکل بھی نہ بتاؤ تو میں چاہتے ہیں دردہ کمیر میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے نہیں بولی تھی میں ایسے ہی بولی تھی نہیں تم نے یہ دیکھ کے ہو رہا صدمت خیال کا اپنے مجازی خوداک کی عزت دورہ درام کرتے ہوئے جو مجھے دو ہزارت پڑادر افت اچھے شوہر کی جو روز کرتی ہو وہ وہ تو میرا فرض ہے تم مجھ پر فرض توڑ یہ تمہارا فرض ہے میری گھر اچھا میرے سارے فرض مجھ پہ ہی لاک ہوئے مجھے لگتا ہے میں کوئی نا میں کوئی اور چیز ہوں میں تم لوگوں میں سے انسانوں میں سے جانور ہوں میں کچھ بھی ہے مجھ پہ پر فرض ہے نہیں کر دو مجھے دو ہزار پہ دے دو اس کا رہا میکس کر دے اس کے بعد بہر بڑے ہوگا مردوں کی میرے یہ شان ہے یہ شان ہے بھئی آج پتہ لگیا کہ مردوں کی شان ہے ان کے ٹانگوں کے بالوں میں ہوتی ہے ٹانگوں کے بازوں کے مارد اور عورت میں فرق تو یہی ہے اور عورتوں کی شان کا ہوتی ہے مردوں کی شان ہے مردوں کی شان بھی ان کے بال ہی ہوتے ہیں ہاں بال ہوتے ہیں چھپا کے رکھنا ان کو ہوتے ہیں میں تو کبھی مر جاؤں ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ایسی بیویں پیدا ہو کے آتے ہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی جو دیانے لگے اور آج سفارے سکول سے اتنی پیاری لگتے ہیں تو میں اسکول جایا کرتی تھی تو میں کہتے ہیں تھی ایک کے دکھر اور اسے مینے سے بنادیں کھانا دو پہر کا اب اس کے شرارت ہے اور یہ دیکھو یہ بس اب اس کی شرارت ہے اس ٹائم شروع ہوں گے ہاں ابھی میں ہائی ہوں اور ابھی میں جاؤں گی کام پر آلہ شیدی کلاس دینے کے لیے ابھی میں جا رہی ہوں کام پر کلاس دینے کے لیے علی امی کے پاس مجھدیس چلتے ہیں اور ابھی جہاں یہاں پر کلاس ہو رہی ہے آج جنا ریش اپلیکیشن ہو رہی ہے رم دلہ سے وہ بہت اچھا پک کر دی ہے آپ کو سال میں آرہا ہے جی صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا جی جی میں کلاس دیکھے باپا سال کے ہمیں کتنی کاؤزا رہی ہے کہ ہمیں کتے پر ٹھیک نہیں ہے اور اتنا رش تھا آج پہل سال مکجار سے راستہ بنتا اور اتنا مشکل تو پورا گھوم کر گئے اور میں بھی آئی ہوں ہوسپیٹل یہاں سے بس یہ کچھ دوائیاں دکھ کے لئے پہلے میں ہمیں راپٹس جا کرونا گا نبلائز کروانے پریں گے دوائیاں دکھرانے ہیں پس یہاں سے پرشی بنوائیں گے اور اندر بہت دا رش ہے تو میں نے یہاں چاہ کے دوائیاں لے رہی ہے کیونکہ اندر اتنا رش ہے ہم لوگوں سے بہت دوائیاں بس ساری دوائیاں لے رہی ہیں ابھی آئی ہوں گھر گھر کے سفائی کیے ساری جھارو لگایا پوچھا لگایا اور اللی کو دیا تھوڑا امی کو میں تھوڑا گھر جا رہی ہوں اچھے سے جھارو پوچھا لگا لیا ہے اور بہت دوائی ہوں گے پس پر گھر چلی جاؤں گی اور ابھی رات کے ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں ہم لوگ پر سے جا رہے ہیں ہسپیٹل سے موہ کیسا بنایا ہے کیونکہ یہ سون ہی رش کی طب ہے ٹھیک نہیں ہے پھر سے ریبلائز کے لیے جاؤں گی یہ اس کا سوان پڑا ہوگا ہے اور بہت چلتے ہیں جلدی سے اس کو پھر سے ریبلائز کرواتے ہیں پھر میں جا کے سکون سے سونگی میں تو آج سبھا سنا کر 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 اور بھاگ بھاکی ہوسپیٹل کے چکر نگا لگا ہم بہت تکیئے ہیں جین ہے نا پپا بولو میں بات کچھ نہیں ہے تمہار پاس سب کچھ ہے نہیں ہے کچھ ہے ابھی ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور علی ابھی علی کو صلاح ہے لیکن وہ بے چین ہو رہا ہے لیٹس ہی کیا کرنا ہے یہ کیا ہے یہ دوائی ہے جو میں رات کو لائی ہوں فروٹس اس پر ڈائے ہوئے نہیں اب دکھا اس میں کیا جو پڑ پہتے چاہتا اچھا جاؤ جاؤ ڈاکٹر نے اس کے دوائیں لکھے دی وہ یہ ہیں یہ پیانے ڈال کے ڈروپ سے ہم پاس آل رڈی تھے اب میں نے پھر سے نیو ریلیمن کا پورا نمبرنا ہے اس کو ایسے فائل دی ہے سیرا بھی بڑوں کے لئے پیچھے چھوٹی پیریس نے بنا کرنا تھرڈ اس کا دینا ہے اس کے علاوے یہ اس کے دوائی تھی ہے انٹیوائٹی کے اور یہ دی ہے بی بی کے لئے یہ بھی دن رات دینی ہے اس کے علاوے میں نے یہ گلاس کا فیڈر لیا ہے انہوں نے مجھے یہ دیا ہے سکس ہنڈڈ سمتنگ ہے اگر نہ بھولا کہ یہ اچھا ہے اس میں یہ بی 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 کو گلاس کے لئے میں نے گلاس کے فیڈر اٹھنے لئے وہ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہ اس کا ایک بی 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 ماسک کیلئی ہے میں نے اس کو نبلائز کروانے کے اس کی مشین لے لی ہے میں مشین ابھی لے لوں گی ایک دو دن میں اس کی نبلائزر مشمرتی وہ بھی لے لوں گی تو فیڈا تو یہ ماسک لی ہے وہاں سے دیکھ کرواتے ہیں ساب دوائی بھی میں خود لے کے جاتا ہوں ساتھ میں تو اسی کے ساتھ کرتی ہوں آشکا بلوگ آشکا بلوگ اچھا لگا ہوگا سارا دن اچھا گھر رہا ہے میرا آدمی صبح اٹھی ناشتہ کرنے کے بعد دوائیوں دوائیوں دوائی کے بعد میں کام پر رہی ہوں وہاں پر کو رنگی جاتے ٹائم اتنا کوئی مسئلہ ہوا ہے سارے راستے بنتے ہم لوگ کو جہاں پر ہمیں چار گھنٹے لگتے ہیں ہمیں چھ گھنٹے لگ گئے آنے جانے میں واپس آتا ہی علی کے ساتھ ہسپیٹل گئے اس کو بیبی کو بٹھا کے باہر پر دوائیں لن جا رہے ہیں کبھی ہاں جا رہے ہیں اتنا مشکل ہوتی پھر جا کے اس کو پر نبلائز کروائے ہم نے دیکھ رہا ہے اس کا دیکھتا ہے جب اس کا اے راتا ہے کچھ بھی نہیں آرہا میں بہت رہی ہوں کہ یہ نہیں جا رہا ہے آپ کو ایسا لگ رہے ہیں جتنا ڈاکٹر نے سننا ہی نہیں ان کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں جب جب اپنو گھر آنے کے بعد پھر وہی چیز پھر سی کھرا میں نے زائے سی بات جب ایک نبلائز کا مطلب اپنے اس کا کچھ بھی نہیں دکھ رہا پھر رات کو اس کو پہلے جا رہا پہلے بھی یہ بہت رہا ہے ادھر تو یہ اور زیادہ رہا ہے انہوں نے ڈاکٹر نے مجھے اس ٹائم بولا کہ ابھی اس کی چھاتی بند ہے ابھی اگر آپ کروائیں انجیکشن لگوائیں اس کا چسٹ انفیکشن ہوا ہوا ہے اس کو انجیکشن لگوائیں اور کنولا پاس جب کرتے ہیں اتنا رہتا ہے اتنا رہتا ہے ریڈی اس کا ماسک میں اس کو جب لگایا اس کو اتنا نبلائز کرتے ہیں اس کو اتنا پین ہوئا ابھی جو ہے صبح لگوائیں گے وہ رو رو کے بیغم شکا تھا میرا بچہ مجید سے مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا ٹائمین اس کے پر آئے تھا چار کن پڑے اس کو دم کر کے ابھی صلاح ہے تو آپ دیکھیں اللہ رحمت کریں گے انشاءاللہ آپ سب لوگی میرے بچے کے لئے بہت سال دعا کے جگہ ملتے ہیں کل ایک نئے بلوک کے ساتھ تک اللہ حافظ